بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زین العابدین علیہ السلام جو کہ امامت کے چوتھے منصب پر فائز ہیں آپ کا نام مبارک علی بن الحسین ہے آپ امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی شہر بانو تھا آپ کی ولادت پندرہ جمادی الثانی یا پانچ شابان تیتیس یا اٹھتیس ہجری کو ہوئی امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا میں حاضر تھے لیکن شدید علالت کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر ابن ساتھ کے سپاہی آپ کو اسیران کربلا کے ساتھ کوفہ اور شام لے گئے کوفہ میں ابن زیاد کو اور شام میں یزید کے سامنے دیے گئے امام کے خطبات کے باعث لوگ اہل بیعت کے مقام و منزلت سے آہگاہ ہوئے آپ کا اسم گرامی علی اور گنیت ابو محمد، ابو القاسم اور ابو الحسن تھی القبات میں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، عابد، حاشمی، مدنی، الوی زیادہ مشہور ہیں مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ علی بن الحسین دن رات میں ایک ہزار رقت نماز بجا لاتے جب نماز کی تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر تاری ہو جاتا اور خوف خدا میں گریہ اوزاری کے سبب آنکھیں متورم رہتی تھی جب آپ سے اس حال کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا خدا کی جلالت و حیبت مجھ پر یہ کیفیت تاری کر دیتی ہے آپ کے سجدوں کا کوئی شمار نہ تھا اسی لیے آپ کے آزائے سجدہ اونٹ کے گھٹھوں کی مانت ہو جایا کرتے تھے جنہیں سال میں کئی بار کٹوانا پڑتا تھا اسی کسرت عبادت کی وجہ سے آپ ذہن العابدین کے نام سے مشہور ہوئے آپ غرباء و مساکین کی مدد یتیموں کی کفالت اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کیا کرتے تھے کھانے پینے کی چیزیں اپنے کندے پر رہ کر رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے آپ بہت بڑے عالم محطس تھے آپ بلند علمی مقام رکھتے تھے آپ کے گھر اور مسجد کے مدرسے کو مرکزی حیثیت حاصل تھی جہاں آپ کے گرد شاگردوں کا حجوم رہتا تھا آپ نے علماء نیز مختلف علوم و فنون میں احادیث روایت کرنے والوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا ان لوگوں نے آپ سے صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب نقل کی جو ایک علمی و فکری خزانہ ہے آپ کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کو اور نبی زادیوں کو رسیوں میں چکڑ دیا گیا امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں لوہی کا خاردار توق ڈال دیا گیا اور آپ نبی زادیوں کے ہمراہ کوفہ میں سات دن قید کی سعوبتوں کو برداش کرتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہوئے اور انیس منزلیں تیہ کرتے ہوئے چھتیس دن کی مسافت کے بعد دمشق پہنچے جہاں یزید نے آپ کو قید کر دیا رہائی ملنے کے بعد آپ نے اپنی پوپیوں اور بہنوں کے ساتھ پلٹ کر بیس سفر سن باسٹ ہجری کو کربلا پہنچ کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی قبر پر گریہ و ماتم کیا اور پھر آٹھ ربی الاول سن باسٹ ہجری کو مدینہ وارد ہوئے آپ کی اولادوں میں یارہ بیٹے اور چار بیٹیاں تھی امام محمد باکر علیہ السلام جو آپ کے فرزند تھے آپ کے ساتھ واقعہ کربلا میں موجود تھے بہت سے واقعات جیسے واقعہ حرہ تحریک توہین اور قیام مختار آپ کے دور امامت میں رونما ہوئے آپ کا دور امامت سخت ترین اور آزمائش سے پر تھا اس دور میں لوگوں کا قتل انتہائی معمولی بات تھی لاشوں سے انتقام لینا درختوں پر سولی چڑھانا ہاتھ پاؤں کاٹ دینا اور دیگر جسمانی عذیتیں دینا روزمرہ کا معمول بن چکا تھا آپ نے اس پر آشوب زمانے میں نہایت حکمت عملی سے اپنے فرائض امامت انجام دیئے بالآخر خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک نے آپ کے روحانی اقتدار و شہرت کی وجہ سے آپ کو زہر دے دیا جس سے آپ پچیس محرم الحرام سن پچانوے ہجری کو شہادت پر فائز ہوئے ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں